بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم بستری کرنے کی فضیلت ناظرین آج کس وڈیو میں ہم اس چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو چلتے ہیں وڈیو کی چانے وڈیو کو مزید دیکھنے سے پہلے اگر آپ میرے افیشل یوٹیوب چینل دیسی ہربل ٹیوپ پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل کی آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزید آنے والی اچھی وڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے ہم بستری کرنے کی فضیلت پوائنٹ ون حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے نمبر ٹو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جمع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غزا کی کیونکہ بیوی کی طہارت کا سبب ہوتا ہے نمبر تین حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں نمبر چار ام المومنین سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ جب ایک مرد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے نام آمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جب اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور جب اس سے صحبت کرتا ہے تو وہ دنیا اور مافیہا سے بہتر ہو جاتا ہے اور جب غسل جنابت کرتا ہے تو پانی جس بال پر گزرتا ہے ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ کم ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے دوستو یہ تھی کچھ انفرمیشن ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ